بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب لوگ السلام علیکم سب لوگ خیلیت سے ہوں گے میرا نام محمد عبدال ہے اور میں نے فارم ڈی گورمج انیورسٹی دیرائیس میخان سے کی ہے آج جو میں آپ کو ایک ڈزیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں نمونیا جس کو نمونیا کہتے ہیں نمونیا فپروں کی سوزش کو کہتے ہیں جب فپروں کی سوزش ہو جاتی ہے اس کو نمونیا کہتے ہیں اور فپروں کے اندر پانی جب فلور سے بھر جاتا ہے اور وہ سخت ہو جاتے ہیں نمونیا کہتے ہیں نمونیا ایک عام مقاری بندے کو پہلے وہ صحت مند ہے اور اس کو نمونیا ہو گیا ہے صحت مند پہلے بھی اگر وہ بمار تھا نمونیا سے پھر اس کے لئے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر پہلے وہ نمونیا سے نہیں بمار تھا نمونیا کی وجہ سے بمار نہیں تھا اس کو انفیکشن نہیں تھا تو وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر میڈیسن اسمال کریں اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے نمونیا نمونیا یہ غیر صحت مند مریضوں میں نمونیا ایک نمونیا موت کی اہم ایک بجا ہوتی ہے نمونیا موت کی اہم بجا ہوتی ہے مخصص کو انفیکشن ہوتی ہے اگر اگر ایک بچھیک کریں کے اندر نمونیا کی بماری سٹارٹ ہو گیا تو اس کے لئے بہت سے زیادہ ستندہ ہے اگر اگر بہت سے بہت سے جب ساری پہلے کوئی ڈیزیز ہوں اور اس کے اندر نمونیا کو تشکیز کرنا بھی بہت مجھول ہوتا ہے اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں انفیکشن ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوسکتا ہے ویرس انفیکشن بھی ہوسکتا ہے نمونیا کیسے ہوتا ہے؟ نمونیا ہے یہ بکٹیریا ویرس اور فنگرس اور پیرسائیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ہوا کے اندر بہت سار بکٹیریا ویرس یہ ہوتے ہیں ہم اس کو سانس کی نالی سے ہم اس کو پیپروں تک لے جاتے ہیں ہماری کم ہے اور یہ بیکٹیریا ویرس اور ویرسائٹ جو نا وہاں پہ جا کے اپنا ایک رہیش بناتے ہیں وہاں سے یہ ان کی پروڈکشن بنتی ہے پھر اس طرح یہ بیکٹیریا ویرس جو نا ہماری فیپروں کے اندر جو نا انفیکشن کاز کرتے ہیں سب سے زیادہ جو کاز کرتے ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے نیمونیا ہوتا ہے بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو فیپروں کا یہ انفیکشن کا باعث بھی بن سکتے ہیں اگر کوئی بماری کی وجہ سے کوئی بندہ بمار ہے اور اس کے اندر جب یہ بیکٹیریا انفیکشن جو کاز کرتے ہیں اگر ان میں ہو جائے تو یہ بماری کی وجہ سے اس کی قوت مدافع کم ہوتی ہے اور جب کم بماری کی وجہ سے اس کی قوت مدافع کم ہے تو اس کے بعد بحث بھی یہ بیکٹیریا جو نا جلدی ہی گروز کرتے ہیں اور اس سے ان کو انفیکشن جو نا بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اس کی علامات جو ہوتی ہیں علامات پیلے یا سبزی مائے رنگ ہوتا ہے پیلہ یا سبزی مائے رنگ ہوتا ہے رنگ والی بلغم جو نا موں سے خارج ہوتی ہے بلغم میں اپنونانا بھی شروع ہو جاتا ہے اور چھاتی میں درد جو نا چپتا ہے اور خانسی جا پاتے ہیں اس وقت بھی درد ہوتا ہے یہ ہاتھ لگانے سے بھی درد ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہیں جو ایک اور درد سردرد بھی ہوتا ہے پسینہ آنا جلد کا ٹھنڈا ہو جانا پسینہ بھی آنا یہ بھی ایک رمونیا کے علامت میں ہے اس کے بعد کپکپی کے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے جسمانی درجہ رات کم ہو جاتا ہے سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پیشو کم ہو جاتا ہے اور نفس کی رفتار جنا تیز ہو جاتی ہے دوسری علامت میں جنا بھوک کنبھل جانا تھکاوٹ ہو جانا جلد کا رنگ دیل گو الٹی آنا الٹی آنا اور مطلی جوڑوں نمونیاں والے جو زیادہ بچے ہوتے ہیں اگر جب وہ فیڈنگ کرتے ہیں مثلا دودھ جو لے رہتے ہیں وہ اس کو لینا چھوڑ دیتے ہیں یہ بچوں میں ہوتے ہیں خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب ان کو نمونیاں ہو جاتا ہے اور چسٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بچے جو نہ دودھ اگر ان کو دیا جائے تو وہ دودھ لینا چھوڑ دیتے ہیں اس کی ڈائیگنوز اس کے اندر عام طور پر جہاں مریض کے مہینے اور علامات سے ہو جاتی ہے اچھاتی کہ ایکسرے کرانا پڑتا ہے بلغم ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے خون کا ٹیسٹ ہوا کے مفید جی ہو جاناں ثابت کیا جائے اچھاتی کہ ایکسرے سے بھی نمونیاں کو تشخیص باز پار نہیں کیا جائے سکتا اگر وہ کسی خاص جگہ پہ ہے اور وہ کسی کارنر پہ ہے تو اس کو تشخیص نہیں کرتے پچھ کنڈیشنل میں ایکسرے سے نمونیاں کی تشخیص کی جا سکتی ہے اس کے لئے بیسٹ بلغم کلچر ہوتا ہے بلغم کلچر سے بلغم ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس میں جو بکٹیریا کاس کرتا ہے نمونیا کو جو کاس کرتا ہے وہ بکٹیریا کو چیک کیا جاتا ہے لیپ کے اندر پھر اس بکٹیریا کے خلاف انٹی باڈی کو استعمال کر کے ہم نمونیا کو نمونیا سے بچے جا سکتے ہیں بچایا جا بھی سکتا ہے اچھا خون معنیہ خون سے ہم جانا خون کا معنیہ کر کے بھی ہم نمونیا کی تشخیص کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خون میں جو وائٹ بلیڈ سیز ہوتے ہیں اس سے ہم انفیکشن کو پہچان سکتے ہیں اور وائٹ بلیڈ سیز کسی بکٹیریا کے خلاف ایکٹیویٹ ہیں اور اس سے بھی ہم خون سے بھی ہم جانے کے ٹیسٹ کر کے نمونیا کی تشخیص کا پتچلائے جا سکتا ہے علاج ٹریٹمنٹ جو نہ گریڈوں نے یہاں اگر زیادہ استعمال کیا جائے مشروبات قصتیں استعمال کیا جائیں درد ہو تو یا درد ہو یا بخار ہو اس کے لئے پیرسیٹم وال آئپا بروپن استعمال کی جائے اگر درد اس سے بھی زیادہ ہے تو اس سے بھی زیادہ تھوڑی سکیٹ جوڑا پین کی لڑی جائے اگر میں اس کو آنٹی بیٹک لے رہا ہے اس سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو دو دن استعمال کرنے کے بعد بھی اس کی کنیشن سیم ہی ہے بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کچھ بیکٹیریا کے خلاف جو انٹی باڈک ہم دیتے ہیں یا کھا رہا ہوتا پیشنٹ وہ انٹی باڈک اس کے خلاف جو نہ ریزیسٹنٹ کر لیتی ہے اور وہ انٹی باڈک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا فائدے کی بھی وہ نقصان ہی دیتی ہے پھر اس کے لئے ضرور ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کروئے ٹیسٹ میں بازہ پتہ چل جاتا ہے کونسی باڈک انٹی باڈک جو نہ ایک افیکٹیو ہوگی اور کونسی جو نہ ریزیسٹنٹس کر گئے اس سے یہ پتہ چلائے جا سکتا ہے نمونیاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو جاننے کے لئے خون ٹیسٹ پرلغم ٹیسٹ کیا جاتے ہیں نمونیاں سے بچاؤ کے لئے جو موسٹی ہے نمونیاں سے بچاؤ کے لئے ہمیں سگرٹ نوشی اسے بچنا چاہیے اور بھوڑ سے بچنا چاہیے ماسک زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور سگرٹ سے یہ ہوتا ہے کہ سانس کی موالی کے لئے وہ ڈیمج کرتا ہے اور بیکٹیریا کے لئے وہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور اس میں وہ گروز کرنے کے لئے ان کو سب سے زیادہ بیری فٹ ملتا ہے اور اس طرح وہ کاس کرتا ہے تھینکیو بری مارچ آج کے لئے تنہیں کافی ہے ہمارے ساتھ بنیا رہے گا مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہیں گے آپ لوگ ان کا تعمل کرنے کا شکریہ ہمارے گا